موسیقی ہم آج جا رہے ہیں بھلوال جس کا فاصلہ راولپنڈی اور لاہور سے یقسا یعنی ایک سو چارانمے کلو لیٹر ہے ہمارے سفر ہوگا موٹروے سے جبکہ ہم سالم انٹرچینج سے گجرات سرگزاروڈ سے ہوتے ہوئے بھلوال پہنچیں گے جہاں آپ کو کینوں کے باغات دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کیسے تیار ہو کر آپ اور ہم تک پہنچتا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفغار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاکس اللہ تعالی نے انسان کو باطنی طور پر پانچ حواس وضیعت کیے ہیں جن میں دیکھنا سننا محسوس کرنا اپنا اور جو ہے وہ چکھنا شامل ہے چکھنے کو آپ ذائقہ کہہ سکتے ہیں ہم ذائقہ محسوس کر سکتے ہیں لمس محسوس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں سن سکتے ہیں یہ وہ اللہ تعالی کی انائتیں ہیں جو اس نے ہر انسان پر کی ہوئی ہیں ان میں سے جو ذائقہ ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور وہ اس لیے کہ ہم چکھ کر کسی چیز کا اندازہ کرتے ہیں کہ یہ میٹھی ہے پھیکی ہے کڑوی ہے تلخ ہے یا شیری ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے زمین جو بنائی اس میں ہمارے لئے بہت ساری نعمتیں رکھی زمین سے پھل بھی اکتے ہیں سبزیں بھی اکتی ہیں فصلیں بھی اکتی ہیں اور جو ہے وہ ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے تو اللہ تعالی نے جو یہ نظام بنایا ہے ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں لیٰذا مٹی سے اگری ہوئی چیزیں ہماری خوراک ہیں ذائقہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالی نے جو پانچ حواس میں عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک ذائقہ بھی ہے کچھ لوگوں کو میٹھا پسند ہے کچھ کو فیقہ پسند ہے اور کچھ کو ترش پسند ہے یعنی تیکھا ہم آج آئے ہیں بھلوال اور میں اس وقت جو ہے وہ کینوں کے ایک باغ میں کھڑا ہوں اور اللہ تعالی کا یہ وہی پانچ پان جو ہے جو عطا ہے کینوں کھٹا کینوں ویسے تو مرد حضرات بھی جو ہے وہ کھٹائی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن خواتین کی بات ہی کچھ اور ہے اور جہاں جیسے علاقے میں میں کھڑا ہوں یہ اسلام آباد سے بھی ایک سو چورانویں کلومیٹر ہے اور لاہور سے بھی ایک سو چورانویں کلومیٹر ہے انیس ستانویں سے پہلے جب موٹروے نہیں بنی تھی تب یہ علاقہ دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا کیونکہ یہاں سڑکوں کا نظام کچھ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن جب سے موٹروے بنی ہے تب سے اس علاقے نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اس علاقے کو پاکستان کا کیلیفورنیا کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ستر فیصد جو کینو ہے وہ کاشت ہوتا ہے پاکستان میں کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر پانچ لاکھ ایکڑ پر سٹرس یعنی ترش پھل جو ہے وہ کاشت ہوتے ہیں جنہیں سے چار لاکھ ایکڑ کا علاقہ پنجاب میں ہے اور چار لاکھ میں سے سفا دو لاکھ ایکڑ رقبہ صرف زیادہ سرگودہ میں کاشت ہوتا ہے کینو کا رہا تو اور بھی ترش پھل ہیں لیکن کینو کے لیے کیونکہ کم سردی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کینو کے لیے جو بہترین علاقے ہیں وہ سرگودہ منڈی بہاودین ٹوپاٹیکسنگ لہیہ بھکر اور اوکاڑا وغیرہ کے علاقے شامل ہیں لیکن سب سے زیادہ جو کینو ہے وہ یہاں پیدا ہوتا ہے عالی قوالیٹی کا کینو اور جن باغات میں میں کھڑا ہوں ان باغات کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا سارے کا سارا کینو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ کینو پاکستان کا مقامی پھل نہیں ہے اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوئے جب ہماری یہ نسل پیدا ہوئی تو کینو موجود تھا لیکن کہا یہ جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1930 کے عشرے میں کچھ پودے امریکہ سے مانگوائے گئے تھے اور ان کو مختلف پودوں کے ساتھ بریڈنگ کی گئی اور اس میں سے ایک اور پودے نے جنم لیا جس کا نام تھا کینو چلکہ اس کا پتلا ہوتا ہے بہت ہی پیار اور محبت سے اس کی پرورش کی جاتی ہے یہاں دور تک میلو دور تک جو ہے وہ کینو کے باغات پہلے ہوئے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ جیسے کسی بچے کی پرورش کی جاتی ہے بالکل اسی انداز میں کینو کے درخت کی پرورش کی جاتی ہے اور انہیں جب اتارا جاتا ہے تو منظر دیکھنے کو ہوتا ہے ہم آپ کو وہ منظر بھی دکھائیں گے کہ اس کو کتنے پیار سے اتارا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ چیزاں جھپنے کر کے کوئی چیز اتار لیتے ہیں باہر بھی بھیجا جاتا ہے اور پاکستان کی مارکیٹس میں بھیجا جاتا ہے وہاں کا سارا نظام وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح اس کی پروسسنگ ہوتی ہے کس طرح اس کو چلر میں رکھا جاتا ہے کس طرح جو ہے وہ اسے باہر بھیجا جاتا ہے ویسے تو مطلب میرا جو شعب ہے وہ ہسٹری ہے ہسٹری کے بلوگز کرتا ہوں لیکن چونکہ کینو کی اپنی ایک ہسٹری ہے اس لیے آج آپ کو یہاں لیا تھا کہ آپ کو یہ بتائیں کہ جو ترش پھل ہیں ان کی زیادہ پیداوار کہاں ہوتی ہے اور ان کو کس انداز میں محفوظ کیا جاتا ہے تو آج کا جو بلوگ ہے وہ کینو کے حوالے سے ہے بھلوال کے علاقے سے تاکہ جو ہے وہ آپ کو پتا چلے کہ بہت سارے لوگ ہماری نئی نسل مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کسی کو کہا کراچی میں کہ جو بینگن ہیں یہ درختوں پر اکتے ہیں تو اس نے یقین کر لیا اس نے کہا ان کو اتارتے کیسے ہیں اسے لے کر وہ بینگنوں کو اتارا جاتا ہے اور اس نے یقین کر لیا کیوں کہ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں یہ کہاں سے آئی کیسے آئی اور اس میں کتنی مشقتوں اور دکتوں کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو اس لیے مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کینو کا درخت کیسا ہوتا ہے خود کینو کیسے ہوتے ہیں ان کو اتارا کیسے جاتا ہے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ کینو اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھ دوں گے کہ کینو جو ہے وہ پاکستان کا پھل ہے لیکن کینو پاکستان کا پھل نہیں ہے اسے باہر سے منگوایا گیا تھا اور ویڈنگ کے بعد اس کو کینو کی شکل دی گئی آج ہم اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ امپورٹڈ پھل ہے پاکستان میں اب تخیر پہلے ہم خود کفیل تھے گندوں میں بھی چاولوں میں بھی کپاس میں بھی ساری کی ساری جیزیں باہر سے آتی ہیں اسی طرح کینو بھی باہر سے آیا اور اب یہ پاکستانی جو ہے وہ کینو کہلاتا ہے باہر کی مارکیٹ میں اس کی اچھی خاصی ویلیو ہے لیکن پچھلے چند سالوں سے اس کی پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے کہ بھی کیڑا لگ جاتا ہے کبھی جو ہے وہ حالات موافق نہیں ہوتے لیکن پیداوار جو ہے وہ کمی کا شکار ہے ہم جو ہے وہ سرگودہ ایوانت تجارت و سندت کے جو صدر ہیں سابق صدر ہیں چودری شوئی بسرہ صاحب ان سے بھی بات کریں گے وہ ایک سپورٹر بھی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ جو ہے وہ کینو کی کوالٹی کیا ہے آپ کو پروسیسنگ بھی دکھائیں گے اور آپ کو اس کے اترنے کا طریقہ بھی دکھاتے ہیں کہ اس کو اتارا کیسے جاتا ہے اور اس کے مختلف مراحل جب تک یہ پیک ہو کر کنٹینر میں چلا جاتا ہے وہ سارے کسارا آپ کو دکھاتے ہیں یہ باگادہ جیسے محاضر جنگ پر وہ پل پڑتے ہیں اپنے دشمنوں پر اسی طرح کسین ہے اور یہ کینو کا بیچارہ ایک درخت ہے اور دس آدمی جو ہے وہ اس پر پل پڑے ہیں لیکن کینو کو کٹنا پیار سے ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ دس آدمی ہیں تو دس کھینچ لیں گے کینو کو کھینچ کر نہیں توڑا جاتا کھینچیوں سے کٹا جاتا ہے ہمارے ساتھ ان حملہ آوروں کی ٹیم موجود ہے جو ایک ساتھ کینو کا درخت پر حملہ کرتے ہیں لیکن یہ چیر پھار نہیں کرتے ان کی نہ ان کو سنگینیں مارتے ہیں نہ گولیاں مارتے ہیں بلکہ بیڑے پیار سے اتارتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ کینو اتارنے کا کیا طریقہ ہے اور اتنے پیار سے کیوں اتارتے ہیں جی سرکار یہ اس لئے پیار سے اتارتے ہیں یہ بہر جاتے ہیں کینو اس لئے نیچے گر جائنا تو پھر زخمی ہو جاتا ہے تو جو پاکستان میں رہتے ہیں اس کو کھینچ کے اتارتے ہیں نہیں نہیں سارا تو پاکستان میں تو جو نہیں وہیں باہر ایسپورٹ ہوتے ہیں سارا مال اس لئے مالکہ بھی آٹھر ہے جو نیچے دانہ نہیں گرے پیار سے اتارتے ہیں بھی نیچے دانہ نہیں گرے نہ بیکار ہو تو آپ کو تجربہ ہے اس کا کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تقریباً سولہ سال ہوگی سولہ سال سے کینو اتار رہے ہیں اس سرگودہ بار موسیس ہارے ایرے میں تو کس علاقے کے رہنے والے ہیں اللہ مظفر کرتا سیلالی پھر سے تو یہاں اسی سیزن میں آتے ہیں جب کینو کا سیزن جی ہے کینو کی سیزن کی آتے ہیں کتنے مہینے کے لیے آتے ہیں چار مہینے کے لیے کتنے پیسے ملتے ہیں ایک دن کے ایک دن کے بطن یہ ہے لیکن مہینے کتن کھاں ہوتے ہیں ایک ایک مزدور کی بیس بیس ہزار کھانا پینہ ان کا ہوتا ہے کرایہ بھی ان کا ہوتا ہے مالکوں کا ہوتا ہے مالکوں کا ہوتا ہے تو مطبع آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دوگ تکلیف بھی ان کی ہوتی ہے سب شید دوائی کوئی بیمار ہو جائے جتنی کپڑا بھی وہ لے کے دیتے ہیں تو آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں بیس آدمی ہوتے ہیں ایک گاڑی کے اوپر ایک گاڑی پر اور ایک دن میں کتنا کینو اتار لیتے ہیں تقریباً تین سو ڈبا لے جاتے ہیں ڈیٹھ سو من ڈیٹھ سو من ایک لیبر اچھا جی چلیں تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں واپس جا کے یہ ناتے دوتے ہیں روٹی شوڑی کھا کے سو جاتے ہیں نہیں ہاں سیدھی گال اور کوئی کام نہیں کرتے نہیں مطلب جب کینو کا سیزن ختم ہو جاتا ہے پھر ہر کوئی اپنی مزدوری کرتے ہیں گاؤں میں اچھا اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں کوئی مستری کے سال لاہور رہا تھا کوئی کراچی کوئی دھر جیسے جس کا اچھا آم پہ دا بھی کام کر دیا ہوتھے شیخ وانی قبال آباد ہوتھے رحمیار خانی سے اٹھ دوں کہاں کا آم سب سے اچھا ہے آم بھتا ہے رحمیار خان کا اچھا ہے رحمیار خان کا اچھا ہے لوگ کہتے ہیں شیخ رجی وہ اپنا ادھر کا شجاہباد کا اچھا ہے نہیں نہیں ادھر کا اچھا ملتان سے آگے اچھا اچھی بات ہے نام گیا ہے نام محمد اکرم محمد اکرم یہ محمد اکرم ہے اور یہ سارے اکرم کی فوج ہے تو ہم نے ان سے بات بھی کی ہے اور دکھاتے بھی ہیں ان کو کہ یہ جو ہے وہ کینو کیسے اتارتے ہیں میں نے بتایا کہ بیڑے پیار سے اتارا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کینو کی جو پرورش ہے وہ بچوں کی طرح کی جاتی ہے چھلکہ اس کا بہت پتلا ہوتا ہے اگر تھوڑی سی بھی اس کو ضرب لگ جائے تو وہ چھلکہ پھٹ جاتا ہے اور وہ پھر مارکیٹ میں جانے کی قابل نہیں رہتا یہ دیکھیں یہ باقادہ کینچی سے جو ہے وہ کینو کھٹا جاتا ہے ہم تو اسے بڑی بے دردی سے جو ہے وہ ہاتھوں سے چیلتے بھارتے ہیں لیکن ان کی کٹائی جو ہے وہ بہت پیار سے کی جاتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری شوئب احمد بسرہ صاحب سرگودہ ایوانت تجارت و سنت کے سابق صدر ہیں اور بھلوال کے اور سرگودہ کے بڑے نامور ایکسپورٹر بھی ہیں وزنس مین بھی ہیں اور کینو کا ایک پروسیسنگ یونٹ ان کی ملکیت ہے ہم ان کے پاس آئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کینو کی پروسیسنگ کا کیا طریقہ کار ہے سلام علیکم بسرہ صاحب جی والیکم السلام کیسے نے دیٹھی اللہ کشک سرگر یہ بتائیے کہ کینو کی پیداوار اس سال پچھلے سال تو جیسی ہوئی سو ہوئی لیکن اس سال کیا صورت حال ہے دیکھیں جی پچھلے سال بھی ہماری کراپ کم تھی پاکستان سے اور اس سال بھی جو ایوریج کراپ ایسے ففٹی پرسنٹ لیس ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس سال مارچ کے مہینے میں ایک ہیٹ بیو آئی تھی آپ کو بھی یاد ہوگا ٹیمپریچر فورٹی پلاس پہ چلا گیا تھا جی ایسے ہی ہے تو فلاورنگ تو بڑی اچھی ہوئی تھی لیکن اس کی فروٹ سیٹنگ نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کراپ ففٹی پرسنٹ کم ہیں پروسیسنگ جو عمل ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں اچھا جی جہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کی پروسیسنگ کی تو پروسیسنگ کے لیے ہم لوگ ہم نے بڑی سکلڈ لیبرز رکھی ہوئی ہیں جو باغات میں جاتے ہیں صبح اور وہاں پہ وہ اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے نہیں توڑا جاتا اس کو اس کی ذکر سے توڑا جاتا ہے اور بڑے پیار سے آرام سے بچوں کی طرح اس کو توڑ کے آرام سے اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو چوٹنا لگے پھر اس کے بعد وہاں پہ باغات کے اندر اس کی جو ہے سارٹنگ ہوتی ہے اس کی کلاس بنائی جاتی ہے اے بی سی ای کولٹی جو ہے وہ ہماری ایکسپورڈ میں یوز ہوتی ہے بی کولٹی امومن لوکل مارکیٹ یہاں ہمارے پاس افغانستان کی بھی مارکیٹ ہے وہاں پہ جاتی ہے اور سی کولٹی جو ہے وہ چھوٹا سائز جو ہوتا ہے وہ جوز فیکٹری چلا جاتے ہیں تو اس کے بعد جو اے کلاس ہے وہ ہمارے پاس کنو فیکٹری میں آ جاتی ہے جو پرسسنگ یونٹ ہمارے لگے میں یہاں پہ سب سے پہلے تو اس کی پھر دوبارہ سے کنویئر بیلج کے اوپر سارٹنگ کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا پروب ہو جائے جانا جو باغاز سے یہاں پہ آتے وہ کوئی ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو نکال دیا جائے پھر اس کو جو ہے نا فورڈ گریڈڈ ڈیٹرڈنٹ ہے جو ہم سپین سے امپورٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ باش کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پھر ففٹی فائیو ڈیگریڈ ٹیمپریچر پہ خوش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا سارٹنگ کی جاتی ہے اگین کہ جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو دیکھا جائے کہ کوئی میکینیکل انجری یا کوئی اس کے اوپر کوئی داغ نشان تو نہیں ہے اگر ہو تو وہ نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو ویکس کوٹنگ کی جاتی ہے اس کے اوپر اس کے دو فواعد ہیں ایک تو اس کی لائف بڑھ جاتی ہے ویکس کوٹنگ سے اس کے مسام بندہ جاتے ہیں تو وہ ریسپریش سسٹم سلو ہو جاتا ہے دوسرا اس کے ساتھ شائن بھی آ جاتی ہے شائنر بچ میں شامل ہوتا ہے اور انڈی فنگرس میڈیسن بھی وہاں پہ لگائی جاتی ہیں پھر اس کو اس کے بعد پھر ڈرائے کیا جاتا ہے ففٹی ڈیگریز ٹیمپریچر کے اوپر تاکہ وہ ویکس خوشک ہو جائے اس کے بعد پھر اس کی سارٹنگ کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا دانہ جو دورنگ پروسیسنگ کوئی ڈیمیج ہو گیا تو اس کو نکال دیے جائے پھر اس کے بعد مین ہے گریڈنگ اس کو دس سائز بنایا جاتی ہیں ڈائی میٹر کے حساب سے بڑے سے بڑا نائنٹی فائیو میلی میٹرز ہوتا ہے اور ایکسپورڈ اور چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ ففٹی فور میلی میٹرز کا دانہ جو ہے وہ ایکسپورڈ ہوتا ہے اس کے دس گریڈ بنا جاتی ہیں ڈیفرنٹ میلی میٹرز کے حساب سے ہر پانچ میلی میٹر کا ایک فرق پڑھتا جاتا ہے اس کو پھر اس کی پیکنگ کی جاتی ہے وہ ساری مینول ہوتی ہے پیکنگ ہر بندہ ہر کنوں کا دانہ جو ہے اس کو ایک بندہ دیکھ کے اگر اس میں کہیں بھی کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو وہ پیکنگ نہیں کرتا یہ ہینڈ پیکنگ ہوتی گیا اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد اس کو پیک کیا جاتا ہے پھر اس کو کوٹ سوریج میں رکھا جاتا ہے بلاس چلر کے اندر تاکہ اس کی پلپ کا جو ٹیمپریچر ہے نیجی وہ پلس فور پہ تھرٹی ڈیگریز عموما ہمارا یہاں پہ جو ہے پلپ کا کے اوپر ہم اس کو ایکسپورٹ کے لیے بھیجاتے ہیں اگر ہم نے کوٹ سوریج میں کیپ کرنا ہے تو اس کو بھی پلس فور ڈیگریز سیلسیس کے اوپر کوٹ سوریج میں رکھتی ہے ہم آئے ہیں جی کینو کی پروسیسنگ فیکٹری میں یہاں کینو کی پروسیسنگ کی جاتی ہے اسے واش کیا جاتا ہے یعنی دھویا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ ویکس لگائی جاتی ہے اس کو یہ کنویئر بیل پر کینو ڈالا جا رہا ہے اور یہ جو آپ جھاگ نظر آرہی ہے یہ وہ سابون ہے جو خصوصی طور پر ڈیٹرجنٹ کہنا چاہیے ناٹ سابون یہ سپین سے امپورٹ کیا جاتا ہے اس میں کینو کو باقاعدہ بھویا جاتا ہے یہ سابون کی جھاگ اس میں سے جو آپ یہ کینو گوینر آرہے ہوں گے آپ کو یہ اور اس کے بعد جہاں وہ اس کے بعد کینو کی یہ شکل ہوتی ہے اس وقت سابون لگا ہوا ہے ان کینو کو یہ یہ جناب یہ سابون لگا ہوا ہے کینو کو اور یہ جو ہے وہ پھر کینو آگیا رہے ہیں اور یہ دھل رہے ہیں یہاں پر کینو یہ پانی کی خوار آپ کے نظر آرہی ہوگی یہ دھل رہے ہیں اور اس کے بعد جہاں وہ یہ ساپ ہو رہے ہیں بڑا بہتدہ اچھا سسٹم ہے بڑا اچھا نظام ہے یہاں سے آپ کو جہاں وہ یہ یہ جناب وہ سابون اور اس کے بعد آگے شاورز لگے ہوئے ہیں باقاعدہ شاورز جو ہے وہ کینو گھل رہا ہے اور یہ درم اس کا سفر مزید آگے جا رہا ہے اور یہاں وہ کینو خوشکتا ہے یہ مشین ہے جہاں کینو خوشکتا ہے پانیز ہے دھولنے کے بعد وہ اس کو خوشک کیا جاتا ہے یہ ٹیمپریجر ہے اس سے یہ ڈرائی ہو رہا ہے یہ ٹیمپریجر ہے ٹیمپریجر میں نے بھائے ٹیمپریجر ہے کنو کو یہ جناب کینو ڈرائی ہو کر باہر آ رہا ہے اور یہ اس کی سوڈنگ ہو رہی ہے آپ کیا نکال رہے ہیں کینو کو سائز زخمی دانہ سر اچھا زخمی دانے جناب نکالے جا رہے ہیں یہ جناب زخمی دانہ یہ زخمی دانے نکالے جا رہے ہیں جن کو چوٹ لگی رہی ہے یہ اس طرح کے دانے جو ہے وہ نکال لیے جاتے ہیں جہاں پر یہ جانی بہترہ یہ اس طرح کے کینو جو ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں یا جن پر نشان لگیا ہوتے ہیں وہ کینو یہاں نکال لیے جاتے ہیں سارا مہنوال برک ہے یہ دیکھو یہ یہ ڈیمیج کینو یہ جناب ویکس لگائی جا رہی ہے ویکس سے جو ہے وہ شائن جو ہے وہ کرتا ہے کینو یہ ویکسنگ مشین ہے اور سارٹنگ کے بعد جو ہے وہ یہ ویکس لگ رہی ہے کینو کو ویکس کے بعد یہ دوبارہ ڈرائی جو ہے وہ ہوتا ہے کینو اور اب یہ برنر میں جائے گا جی برنر میں جا رہا ہے یہ آہاں ڈرائیل میں جا رہا ہے نا ڈرائی ہوگا یہ جناب ویکس لگنے کے بعد یہ ڈرائیر ہے یہ جو بڑی اسی مشین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جناب ڈرائی ہو کر جو ہے وہ کینو بہار آ رہا ہے اچھے گا سے ہیٹ ہے یہ کینو ڈرائی ہو رہا ہے اور یہ پھر جو ہے وہ یہ پیکنگ کے لئے جا رہا ہے یہ جناب اس کو ویکس لگی ہوئی ہے اس کینو کو سر یہ آپ ہاتھ میں لے اس کو فیل کریں کہ آپ اس کو ویکس لگی ہوئی ہے یہ جو ہے وہ ویکس ہو گیا ہے ہاں یہ ہے میں نے اس کے لئے جو رہا ہے ہاں جی ہاں جی پھر کل محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ویکس لگی ہوئی ہے لیکن پھران یہ دوریبیلیٹی کیلئے ضروری ہے دوریبیلیٹی یہ جناب یہ جناب یہ چھوٹے سائز کی نکالے جا رہے ہیں چھانٹ ہے چھانٹ ہے یہ چھانٹ ہے یہ یہ چھانٹ ہے جو چھانٹ ہے جو چھانٹ ہے چھانٹ ہے چھانٹ ہے جو چھوٹے چھوٹے موٹا پار کمال ہے نا وہ بایر کا اپلین جو ایسے کینو جو پہلی آہ آہ مضت آپ carriage پر نہیں نکالے جہا پاتے جو ڈیویج ہوئی ہے وہ یہاں نکال لیا جاتے ہیں اگر یہ سائزر ہے اس سے چھوٹا بڑا درمیانہ ہر سائز کا مقلق نکل رہا ہے اجر یہ سائزر ہے یہاں جو ہے وہ ہر سائز کا کینو الگ ہو جاتا ہے یہ سائزر ہے جو چھوٹے کینو ہوں گے وہ یہ بنیوی ہے یہ چھوٹے سائز کی جانب وہ کینو باہر نکلی ہے یہ سارے سائزر ہیں یہ مقلق سائز جو ایک اے بی اور سی یہ تین جو ہے وہ ہوتی ہیں یہ کینو جو ہے وہ باہر نکلتا جاتا ہے یہ سائزر ہے اس کا ٹیکنگ سیکشن دوسری طرف ہے وہاں آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ جو ہے وہ جب مقلق سائزوں کے کینو کس طرح پھر چھنے جاتے ہیں اور ان کو مختلف ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے یہ جناب پیکنگ ہو رہی ہے اور ہر سائز جو ہے وہ الگ الگ ٹریز میں آ رہا ہے یہ دیکھ رہوں گے آپ یہ ایک کینو اتر بھاگتا ہوا رہا ہے اور یہ جو ہے وہ یہ مختلف سائز کی جو کینو ہیں وہ خود بخود الگ ہو جاتے ہیں تین لیئرز ہیں اے بی اور سی یہ جناب وہاں سے کینو آ رہے ہیں اور مختلف یہ وہ لائنوں میں جا رہے ہیں اے بی سی سائزز کے ساتھ اور پھر یہ ان کی پیکنگ ہو رہی ہے دبے میں اس طرح پیک کیے جا رہے ہیں اس چھے پھر یہاں جو یہاں سٹکتہ لگ رہے ہیں ہیں کہ یہاں کیا کہتے ہیں اس کو یہ پیکنگ باندھ کر رہا ہے نا پتری لگا رہے ہیں اس کو یہ جناب پتری لگائی جا رہی ہے اس پر پتری لگائی جا رہی ہے یہ جناب چلر ہے یہ کولڈ سٹوریج ہے چلر میں آٹھ گھنٹے رکھنے کے بعد کینو کو یہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر یہاں سے مارکٹ کو سپلائی ہوتا ہے اچھی گھنٹ ہے جی باہر گرمی سے آئے ہم اور یہاں مو سے دھوے نکل رہے ہیں یہ جناب اس کو میرے خوش پھر قرآن مجید کی پچھنوی سورت ہے سورہِ رحمان اس کی اٹھتر آیتیں ہیں جبکہ اکتیس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یاد دلایا ہے اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے حوی یا علیہ ربکو ما تکذبان شاید شہروں میں رہ کر ہمیں اس آیت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا لیکن جب ہم کسی ایسے علاقے میں آتے ہیں کسی ایسی جگہ آتے ہیں جہاں قدرت کا نظام ہمیں نظر آتا ہے جیسے ہم آج کینوں کے باغات میں آئے ہیں تو یہ آیت بہت یاد آتی ہے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہے اور ہم کون ہوتے ہیں ان کو جھٹلانے والے ہم جھٹلا ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے بار 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 اپنے بندے کو یاد دہانی کرائی ہے اور تم اپنے رب کی کن کن باتوں کو جھٹلا ہوگے یہ درست ہے کہ ہم اگر اس کی نعمت کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے وجود کو جھٹلاتے ہیں اور یہ ہم نہیں کر سکتے جو بے دین ہیں جو لا دین ہیں وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی نوے کوئی قوت ایسی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اس نظامیں ہستی کسی کے ذمہ تو ہے اور وہ اللہ ہے ہاں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں آپ میں اور سب میں زمین کی خسلتیں پیدا کرے زمین ایک ہے لیکن اس سے اگنے والی چیزوں سینکروں ہزاروں اور لاکھوں ہیں تو اگر ہم میں زمین کسی خسلت زمین کسی عادت زمین کسی جو ہے وہ ذرخیزی پیدا ہو جائے تو ہم واقعی ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا پھل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے اس پر جو ہے وہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر کریں ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجاز دیجئے اگلے ویلاغ میں پھر ملاقاتوں کی تب تک کے لیے اللہ حافظ